اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خیریت ہے امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تیس سپٹمبر ہے اور آج جناب گورنمنٹ پھر کہہ رہی ہے کہ جی پانچ روپے باسٹھ پیسے پیٹرول مہنگا کرنا ہے اور ڈیزل مہنگا کرنا ہے اور ان کو بالکل شرم نہیں ہے لوگوں کی چیخ و پکار کا ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے اس کے لیے آپ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا یہ جو لوگ چیخ رہے ہیں نا اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اور خاص طور پر مسلم نے اگنون کو سوچنا پڑے گا کہ یہ حکومت باز نہیں آ رہی اشیاء کی بیس روپے کال گھریلو سیلنڈر پہ انہوں نے بیس روپے فی کلو مہنگا کر دیا آج پھر پیٹرول کا ڈراوہ دے رہے ہیں چاہے جتنا بھی کریں ڈراوہ دے رہے ہیں اوگرہ نے کہہ دیا جی پانچ روپے باسٹھ روپے پیٹرول مہنگا کرو کیوں بھئی اور ادھر سے یہ کل جھنگے وہ جو ترین ہے وزیر خزانہ نیا اس نے کہا ہے جی کہ ہمیں سعودی عرب نے اشارہ دیا ہے کہ ہم آپ کو ادھار تیل دیں گے چلیں اس وقت ہے یہ اس ٹاپک کو میں دوبارہ کسی وقت کروں گا اس وقت جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کل انہوں نے ایک قرارداد پاس کی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ جناب ووٹنگ مشین کے ذریعے جو ہم نے بل پاس کرنا ہے اس کے لیے مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے جائے آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ ان کی قومی اسمبلی میں تو چار ووٹوں کی اکثریت ہے لیکن سینٹ میں نہیں ہے تو پھر یہ ایک ڈراما کرتے ہیں دونوں کا مشترکہ اجلاس بلاتے ہیں اور اس میں پھر ان کی ایک دو ووٹوں کی اکثریت ہو جاتی ہے اور یہ پھر جناب وہ بل پاس کروا لیتے ہیں پہلے بھی انہوں نے یہ ڈرامے یہ ڈرامے ہیں گمکس ڈرامے انہوں نے یہ پہلے کیے ہیں اب آج جو ہے نا آج ووٹنگ مشینوں کا آپ کو حال بتاتا ہوں آج ایف بی آر فیڈرل بورڈ ریونیو جو ہے اس کی آج جو ہے وہ ٹیکس جمع کرانے کی ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے ٹھیک ہے جی آخری تاریخ ہے اور آج آپ صبح کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیڈ لائن چال رہی ہے اخباروں میں کہ گورنمنٹ نے کہا ہے جی کہ ہم نے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ بھی نہیں بڑھانی اور آج جو ہے آج صبح سے ہی ان کا وہ جو ہے سرور سرور بیٹھ گیا ہے جی ان کا وہ کمپیوٹر والا جو سرور ہوتا ہے نا ایک تو گورنر سرور ہے نا جو میری طرح گنجہ ہے گورنر سرور پنجاب کا یہ نہیں جو ان کا نیٹ کا انٹرنیٹ کا یہ ایف بی آر کا جو سرور ہے سرور وہ بیٹھ گیا ہے اور آج صبح سے میری ایک وکیل دوست ہے صادق صاحب ان سے بات ہوئی کہتا جی صبح کا سسٹم آنی نہیں ہو رہا ہم ادھر دفتر میں بیٹھے ہیں کہ جنہ آج آج لاس ڈیٹ ہے وہ جمع کروانی ہے یہ تو ان کا حال ہے پہلے جو ہم ابھی تک سزا بھگت رہے ہیں تین سال سے آر ٹی ایم سسٹم بیٹھنے کی وجہ سے بھگت رہے وہی سسٹم تھا نا جو رات کو گیارہ بجے بیٹھ گیا اور صبح جناب ہارے ہوئے جیت گئے جیتے ہوئے ہار گئے یہ ریزالٹ آیا تھا تو یہ چاہتے ہیں پھر ایسا ہو آج کا دیکھ لیں آج تیس سپٹمبر ہے ایف بی آر نے آخری دن کہا ہے کہ ہم ایکسٹینشن نہیں کریں گے آج اپنی ریٹرنیں فائل کر رہو تو جو لوگ ریٹرنیں فائل کر رہے ہیں تو ان کا یہ سسٹم بیٹھ گیا ہے صبح کا بیٹھ گیا ہے سسٹم سرور جی سرور کام نہیں کر رہے سرور تو ایسے پنجاب دا گورنر سرور کدوں کام آئے گا این او تھے بٹھاؤ تو یہ حالات ہیں یہ دوستو یہ حالات ہیں ان کے کبھی سرور بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی ان کا آر ٹی سسٹم بیٹھ جاتا ہے آئے ہیں بڑے ووٹنگ کے ذریعے مشینوں کے ذریعے ووٹنگ کروانے کے لیے بھئی اپوزیشن کی بارہ پارٹی ہیں بارہ کی بارہ نہیں مان رہی تم نے زد کر کے ایک کام کرنے تم ملک بچانے آئے ہو یا ملک توڑنے آئے ہو تم کیسی باتیں کرتے ہو جب اپوزیشن کو آن بورٹ کرنا ہوتا ہے ہر سیٹ پہ چیر میں نیب پہ آپ نے کہا جی کہ ہم نے ایک ملزم سے کیا مشاورت کرنی ہے الیکشن کمیشن کو آپ نے تھریٹ کر کے وہ مقاصد نکال رہے ہیں یقین کرو بلکل گھنٹا کر دی یہ حکومتگاری ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے اور اس میں ان سے انہوں نے ایک سال ایک سال لیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی نے تحریک انصاف نے نہیں کرائے یہ پارٹی ویسے بھی اللیگل ہو جاتی ہے ان کا انتخابی نشان ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کو درخواست دے کے راجہ سکندر صاحب اور الیکشن کمیشن نے ان کو ایک سال کا ٹائم دے دی ہے کہ جاؤ جی الیکشن مزے سے کروا ہو انہوں نے وہ بھی نہیں کروانا ہے سال کے بعد پھر ایک درخواست دینی ہے جیسے فارن فنڈنگ والے کیس میں انہوں نے چونسٹھ درخواستیں دیئے ملتوی کرنے کی چونسٹھ وہ بھی اس لیے نہیں نکل رہے یہ دباؤں میں ڈال رہے ہیں جیسے چیرمین نیب کو ویڈیو ڈال کے دباؤں میں کام کروایا جیسے عرشد کو ویڈیو نکال کے دباؤں میں نواز شریف کی سزا دلوائی یہ ان کے گھنڈا گردی کے طریقے ہیں جیسے کوئی ملزم کسی کے بچے کو اخواہ کرتا ہے نا کہتا ہے جی اس بچے کو میں نے مار دینا ہے پر نہ پانچ کروڑ ادھر فلانی جگہ پہ قبرستان میں پہنچاؤ یہ اس طرح کی حکومت کر رہے ہیں یہ لوگ اس طرح کی بتائیں یہ کتنا خطرناک یہ کھیل کھیل رہے ہیں چیرمین الیکشن کمیشن کے کو دبا کے انہوں نے جناب ایک سال کا یہ ٹائم لے لیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا ایک سال کا جو کہ بالکل نہیں بنتا نہیں بنتا نہیں بنتا ٹھیک ہے پھر فارن فنڈنگ والے کیس میں ٹائم لے رہے ہیں جو کہ نہیں بنتا نہیں بنتا ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہونی چاہیے میں کتنی دفعہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریکویسٹ کر چکا ہوں مولانا فضل امان صاحب کو نون لی کو کہ اس کے لیے وہاں دھرنا دو یہ جیسے توتے میں کسی کی جان ہوتی ہے نا عمران خان کی جان فارن فنڈنگ والے کیس میں ہے نا صرف عمران خان کی بلکہ پوری پی ٹی آئی کی جان اس توتے میں ہے اس توتے کو پکڑو لیکن یہ جناب اس توتے کو بھی نہیں پکڑ رہے وہ لے لی ہے ابھی جو نوٹس ایشو ہوا تھا اس کو سواتی کو اور اس کو کیا نام ہے اس کا فواد چودری کو کہ جی ہفتے کے اندر اندر جواب دو آپ نے الیکشن کمیشن کے چیئرمن کے ساتھ جو بتمیزی کی ہے اور بغاوت والا انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ٹائم دے پھر ان کو تین ہفتے کا اور ٹائم دے دی ہے تو سر جی یہ حکومتی مشینری ان کے پاس ہے یہ سارا کام گھنڈا گردی سے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہ تاریخ میں کیسے لکھا جائے گا مجھے بتائیں تاریخ ان کو کن الفاظ میں عمران خان کی حکومت کو یاد کرے گی ذرا اس کی اوپر کمیٹس تو کریں کہ عمران خان کی حکومت کو تاریخ جو ہوتی ہے نا وہ سائلنٹ ہوتی ہے وہ بعد میں نکلتی ہے کن حروف میں ذات کری کہ یہ کس قسم کی حکومت تھی آج پورے پاکستان میں ایف بی آر کا سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے اور وہ ادھر یہ کہہ رہے جی ہم نے جو ہے نا وہ ڈیٹ نہیں آگے بڑھانی تو یہ جب ان کے اتنے سے سسٹم بھی کام نہیں کر سکتے اب خود عمران خان کہتا ہے کہ دس پرسنڈ لوگ بھی جو ہے نا وہ نہیں دیتے دس پرسنڈ لوگ بھی ٹیکس نہیں دیتے جب یہ دس پرسنڈ کا بوجھ نہیں اٹھا سکا یہ تمہارا سرور سرور ٹھیک ہے تو یہ کیسے الیکشن یہ کیسے کروائے گا یہ کیسے الیکشن کروائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے بالکل غلط ہے اور یہ وہ مشینوں کے وہ دھوست دھاندلی سے گھنڈا گردی سے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا ہے اس کے اوپر اتجاج ہونے چاہیے عوامی لیول پہ اور مسٹر نون لیگ عوامی لیول پہ اتجاج ہونے چاہیے عوام کے سامنے آج اتنا بڑا ایف بی آر کا سسٹم آپ کے سامنے نہیں چل سکا ان کا تو ویسے ہی سسٹم نہیں چل ان کو تو انڈیا والوں نے ہماری ساری ایف بی آر کو ہیک کر لیا تھا آپ کو پتہ ہے اور پہلے یہ نہیں مانے بعد میں خسے آنے کہنے جی جزوی طور پہ کیا تھا پورا کر لیا تھا انہوں نے اب ہمیں کوئی ٹیکس عجیب و غریب آپ کو نوٹس آ جائے نا تو آپ یہ نہ کہنا کہ کیوں آیا کیونکہ سارا سسٹم ہمارا ایف بی آر کا جو سب سے قیمتی سسٹم ہوتا ہے وہ حیک ہو چکا ہے اور یہ انہوں نے معنی ہے کہ وہ حیک ہوا ہے سسٹم ٹھیک ہے تو یہ نہ اہل نہ کمی نہ لائک نہ جائز یہ ہے اس حکومت سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے نہ کوئی مہگائی کنٹرول ہوگی نہ کوئی اداروں کا احترام رہا ہے گالم گلوج کرنا ان کا کام ہے آپ نے دیکھ لیں فواد چودری نے کس طرح گالیاں دی ہیں فواد چودری نے کس طرح دو آہ وہ اینکروں کو تھپڑ مارے تھے اور اس کے خلاف کیا کاروائی ہوئی تھی عمران خان نے کہا تھا شابش شابش منصف اوانی تنو جتے ملے نا ایک تھا پڑے نوی مارنے یہ اس کو ایسے جو نہ وہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے ان کی تو یہ نکام نکمی نہ اہل اور نہ جائز کال مریم نواز صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے یہی لفظ دورا کے نا جو میں نے دورا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا مذاکرات کریں یہ مذاکرات کرنے والے ہیں یہ تو اتنی سی بات شیئر نہیں کرتے وہ اوپر آہ وہ چڑھا بیٹھا ہے پہاڑ پہ چڑھا بیٹھا ہے عمران خان وہاں سے یہ آوازیں دیتا ہے اوہ ادھرہ اوہ ادھرہ پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھا ہے بلوچستان کی سڑک کا افتتاہ اسلام آباد میں ہوا ہے اب مذاک دیکھ لو دیکھ لو یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا سے کیا ہو رہا ہے وہ کہنے جی ہاتھ دو گئی ہے بھائی ہاتھ دو گئی ہے جہ تو پہنچیا سو تے پٹرول تے نہیں کہنے جہ تو میں پہنچیا گھر دے کول ڈاکو آیا تے کڑیا پسٹول انہیں کھویا جڑیا سی میرے کول تے سارے لوگی کہن ہاتھ دو گئی ہے بھائی ہاتھ دو گئی ہے ان کی حکومت کی تو حدیں پار ہو گئی ہے لیکن کیا کریں سر کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی جو اس کو لائے ہیں نا وہ اب اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس کو نہیں ہٹا رہے جو لائے ہیں ٹھیک ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ آپس میں ان کی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے کوئی ایک جلسہ بتائیں جو عمران خان کے خلاف انہوں نے اکیا ہو ایک جلسہ بڑا جلسہ جیسے وہ کرتا ہے آج پھر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں جسٹس پارٹی کی طرف سے کانونی ٹی وی کی طرف سے منصف اوان ایڈوکیٹ کی طرف سے کہ اگر یہ آج پیٹرول پانچ روپے بڑے کال ساری گاڑیاں سڑکوں پہ جو ہے نا وہ ایک ایک گھنٹے کے لیے کھڑی کار دے اس کے ہارن بجائیں اتجاج کریں یہ بھی اگر یہ ایک پارٹیاں ہی نہ کرتی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کالا کا پیٹرول بڑے تو شام کو چار سے پانچ بجے ہارن بجائیں گاڑیاں سڑکوں پہ کھڑی کریں اتجاج کریں یہ اس طرح اتجاج کریں یہ تو بجلی کے بل جلاتے تھے نا اور پتہ نہیں کیا کیا سیول نافرمانیاں کرتے تھے تو کم از کم آپ اتنا اتجاج تو کر سکتے ہیں پھر پیٹرول بڑھ رہا ہے ہر چیز بڑھ رہی ہے تو ان کا آر ٹی اے سسٹم بیٹھ گیا ہے ایف بی آر کا سسٹم اور سرور غلام سرور گورنر بیٹھ گیا ہے اور ان کا جناب جو ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں وہ نامنظور نامنظور نامنظور